کازگنج میں بی جی پی یوہ موڈشا کے زلہ دیکش کلدیب پرتیہار کی کارکرتہ ویرود نیتی سے پریشان آ کر کارکرتہوں نے جم کر ہنگامہ کیا بلکہ کلدیب کا پتلا دہن بھی کیا اس دوران گمبیر آروب بھی لگائے دراصل بی جی پی کاریالے پر ہنگامہ کر رہے بی جی پی یوہ موڈشا کے کارکرتہ ہیں اور یہ بی جی پی یوہ موڈشا کے زلہ دیکش کلدیب پرتیہار سے خاصے ناراض نظر آ رہے ہیں انہوں نے دوپہر کو کلدیب پرتیہار کا پتلا دہن کر جم کر نارے باجی کی دوران بی جی پی یوہ موڈشا کی نیتا کی پتنی نیلم نے بتایا کہ کلدیب پرتیہار کارکرتہ کا اپیڈن کر رہے ہیں پچاس ہزار روپے اُدھار لیے تھے وہ آج تک واپس نہیں کیا مانگنے پر اُلٹی سیدھی دھمکیاں دے رہے ہیں مانگنے پر اُلٹی سیدھی دھمکیاں دے رہے ہیں مانگنے پر اُلٹی SIMPM مانگنے پر اُلٹی SAYAM مانگنے پر اُلٹی سیدھی دے رہے ہیں موسیقی 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 اپنے دو سہب اکتوں کے ساتھ ملکے اس پیسے کو پار کر دیا تھا اور یہ جو وادی پتنی ہے سواتی اس کے محسی کے لئے کے بیوہ اور عوشیق کے ساتھ میں اس نے یہ گھٹنا کی تھی جس میں یہ بیوہ جو ہے اس کو پر ایک مغتمہ مولاد آباد میں بھی ہے جس میں اپنی دادی کے اتنے کر کے شر جلالے کا مغتمہ جو ہے وہ مولاد آباد میں پنجکرت ہے اس کے علاوہ جو عوشیق تو بیبا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں انہیں دو عوشیق جو جہن میں اس کے ساتھ رہے تھے ان کے ساتھ ملکے اس نے پلان پورا بنایا تھا نور کا اور نور کی کٹنا کے پشا جو بٹوارا ہوا ہے وہ مطرہ ورندہ ون میں ہوا ہے اگلی خبر یوپی کے شعہ جہاں پور سے ہے جہاں راشتری صفائی کرمچاری محاسنگ نے جلالہ دکاری کو اپنی سمسیہوں کو لے کر گیاپن ساپا گیاپن میں مانگ کی کہ جن ڈور ٹو ڈور اور آس تھائی کرمچاریوں کو نگر نگم کی ٹھیکے دواروں کی طرف سے منمرجیا ہٹائے گیا ہے ان کو تدکال ان کی یوگتہ انصار پونہ نکت کیا جائے ساتھ بھوشی میں بینا کسی نوٹس کے انہیں نہ ہٹائے جائے ساتھ ہی مانگ کی گئی کہ جب سے کانٹریکٹ ہوا ہے تب سے اب تک کا سبھی کرمچاریوں کا بکایا پی ای ای ایس آئی بونس کو تدکال روپ سے دلائے جائے اور نگر نگم دوارہ سبھی آؤٹسورسنگ کرمچاریوں کا درگھٹنا بیما اپلبد کرائے جائے ان کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں مانگو کو پورا نہیں کیا گیا تو دھرنا کریں گے پھر بھی اگر ان کی بات نہیں سنی گئی تو آتما داہ کر لیں گے جنپس ساجہاں پر میں چار مہینے سے آؤٹسورسنگ کرمچاری جو ڈوڈ ٹوڈوڈ لگے تھے ان کا ویتر نہیں ملا ہے اور کرمچاریوں کو بینا نوٹس دیئے بینا سوچنا دیئے ان کو تدکال نوکریس نکال دیا گیا ہے اب جو ویکتی اپنا ایک سال سمیہ برباز کر کے جنپس ساجہاں پر میں ایمانداری سے صفائی کرمچاری ہمارے کام کر رہے تھے ان کو ایک بیگ نکال دیا گیا ہے ان کو ویتر بھی نہیں دیا گیا ہے اور ہمارے راشتی صفائی کرمچاری مہا سنگ راشتی عدیج مجبوری سے جب ہمارے پاس کئی بار پھنایا ہے تو ہم نے کہا کہ اب آندولن ہوگا اور یہاں آندولن جنپس ساجہاں پر میں نہیں ہوگا اس کے بعد پوری اتر پردیس میں جھاڑو آندولن میسن چالو ہوگا اس کے بعد بیدان سبا گھرا ہوگا اور چوبیس گھنٹے میں جنپس ساجہاں پر میں ہمارے صفائی کرمچاری اکسوسان بند نہیں ہوا ان کی سماسیاں نیوارن نہیں ہوا تو دو دن ہم لوگ سانتی پوراک دھننا پر سن بیٹھیں گے اس کے بعد ہم بھوک ہر تالے بیٹھیں گے اگر اس آندولن میں ہماری موت ہوتی ہے ہماری کسی پدہ دکاری موت ہوتی ہے تو اس کے جمعہ دار محسن آجاپور کے بلاک سیدھولی کے گاؤں سہیلی سے خبر ہے جہاں بجلی بیباک کے لاپروہی کے چکر میں تین سال کے بچے کو کرنٹ لگ گیا گاؤں کے ایک ویکت نے کڑی مسکت کے بعد بچے کو بچا ہے لیکن کافی دیر تک بچہ بے ہوس پڑا رہا گاؤں کے لوگوں نے سمبندت جے کو اس کی سوچنا دی گرامڑوں کا کہنا ہے کہ کوئی بھی لائن مین کیس لیے بینا لائن نہیں جوڑتا ہے پہلے دو پہلے پیسے مانگتے ہیں پھر لائن جوڑنے کی بات کرتے ہیں جس کا آڈیو ریکارڈنگ بھی گرامڑوں کے پاس ہے ہم نے بولا بتی صحیح کرو پیسے کھٹتے کر لیو دو چار سو روپے تو ہم نے پیسے کھٹتے کرے چار سا بیس روپے پس کے بعد میں پھون کرا تو بولے ابھی نہیں سام کسے کرائیں گے تو یہ تار کتنے دنوں سے ٹوٹا ہے تین دن ہوگے ٹوٹے ہوئے تین دنوں سے کئی دفعے ٹوٹ چکا ہے میں نے تو ٹوٹا ہوا پڑا ہے روپے جمعہ کنگ آتے ہیں ہم نے تھوڑا تار جوڑے جوڑے تو بات صاحب گنڈا لے کے سوڑا ہے برنا کیا ہوتا اب برنا صاحب کہتا ہے دے ہو سی کو بس چاہو ہوس نہیں ہے یہ کتنے دن ہوگے ٹوٹا پڑا ہے آج صاحب تین دن ہوگے ٹوٹے پڑے آپ نے کوئیسی کو سوچنا نہیں دی سوچنا صاحب باتتی بانو سب کا دی آیا دیکھ گیا اب دیکھ چلے گیا پھر وہ کیوں نہیں آئے نہیں آئے پیسل چکر پیسل چکر نہیں آئے ہمزہ کاجے ہمارے کام برتی آوے بس برتی آوے تار ٹوٹے پڑا ہے کس دن ہوگے تار ٹوٹے پڑا ہے تو اب کیوں نہیں جوڑ دی بھئے کہہ رہے پیسہ جمع کر رہا ہو پیسہ جمع کر لے چال پھر پیار رہے گا اس کے ہمارے کامرے کا بھی جوڑی نہیں آئے اور سب پورو سٹاپ دیکھ گو لائن توٹی پری تار مہین علیگر میں سات سال کی لڑکی کا شو ملنے سے علاقے میں سنسنی فیل گئی لڑکی کچھ در پہلے گائب تھی جس کی کھوچ بین کی جا رہی تھی مکان کی چھت میں بنے باتروم نمہ کمرے کے بگل میں بنے سٹور روم میں لڑکی کا شو ملائے جس کے بعد علاقے میں ہڑکم بج گیا امردک لڑکی کا پریوار کرائی کے بقان میں رہ رہا تھا وہیں اس اس پی سعید پولس فورس موقع پر پہنچ گئی ہے گھٹنا میں تین لوگوں کو پولس نے گرفتار بھی کیا ہے دوس کرم کی پوستی نہیں ہوئی ہے اس اس پی نے بتایا کہ گلہ گھوٹ کر ہتیا کی گئی ہے سو کو پوست مارٹم کے لئے بھیجا گیا ہے گھٹنا تھانا کوتوالی کے ترکمان گیٹ علاقے کی ہے موقع پر اس تھانی لوگوں نے ہنگامہ کیا ہے وہیں پولس فورس موقع پر موجود ہے سوپے میں نے کپڑ پڑ دھوئے روٹی بنائی برطن دھوئے سب سفائی بھائی سب پڑ لی میں نے کہا لے نہا کے آئی ہمیں نیکر بنیا پہل لوں پہل لے میں شام کو پڑے پہل لے پاپا میں جب پاپا ساپ ساپ ساپا میں بچوں کو تو آپ جو کہہ لے ہمیں ہاں یہی پہل لے کپڑے پہل لے پر آپ جو کہہ لے میری مہلا باندھو میں جا ہوں تو مجھ سے گئے لے امی اوپر سے ہی امی پیسے دے تو پانچ روی میں نے کہا نیچے آجے بیٹا تو نیچے آئیے میں نے دس کھنوٹ دیا پھر میں نے پانچ آموئے پانچ روپ اوپر سے پھیک دیا اللہ نے پھیکی نہ پھیکی آواز نہیں سنی میں نے اس کی خالی پانچ روپ کی آواز سنی پھر میں ہی بچی جب سے میری رہا تو پانچ سال کی سوچنا پر جب تت پڑتا سے وہاں پر چھانبین کی گئی تو پڑوس کے ہی کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ گھر جس میں میں کھڑا ہوں یہاں پر اس بالکہ کا جانا پایا گیا ہے اس گھر کی چھانبین کی ایک دم اس میں چھتیں دونوں گھر کے چھت ملی ہوئی ہیں اور ایک ہی سمدائے کے دونوں پریوار ہیں تو اس میں جب چیک کیا گیا تو چھت میں ایک باتھروم نومہ کمرہ ہے اس کے بغل میں ایک اور چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں کچھ ساوان بھی رکھا وہاں بالکہ جو ہے وہ برامد ہوئی ہے اور اس کو تتکال اسپطال کے لئے روانہ کیا گیا اس کو مرد بھوشیت کیا گیا ہے اور سب کو پروس موٹم کے لئے موٹسری بھیجا جا رہا ہے بچی کی کسی اومد ہے بچی جو ہے لگ بک چھ سات ورس کی بتائی گئی ہے اور اس میں جو تین یوگک جن کا یہ گھر ہے ان تینوں کو تتکال حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے پوستاج کی جا رہی ہے یہ ابھی کی جانکاری ہے وہ صبح دس بجے سے گائب تھی اس کی امی نے لپایا بارہ بجے تو وہ ملی نہیں تو ایک لڑکی نے مطلب گولڈ مور مانگوائی اس سے تو اس مطلب وہ بولنے لگا میری گولڈ مور لادے تو وہ بجب سے اسے گھر میں گئی ہے تو آئی نہیں اسے گھر میں دو واش روم ہے تو ایک واش روم چال ہوئے ایک واش روم use کرتے ہیں مطلب گڑڈہ ہے اس میں مطلب گڑڈے میں ملی ہے مہین گڑڈہ کوتوالی علاقے میں کمپیٹر سینٹر سنچالا کا آشیش مصرہ کی حتیہ معاملے میں کوٹ نے ساتھ آر اوپیوں کو آجیون کا رواز کی سجا سنائی ہے ملی جانکاری کے مطابق بھٹوہ کے پوخری محلہ نوازی چوبیس ورشیہ آشیش کو مالمولی بات کو لے کر بیواد میں دھاردار ہتھیار سے وارکر جکمی کر دیا گیا تھا علاج کے دوران دو دن بعد تین اوپیوں کو گیر زمانتی وارنجا رکھیا گیا ہے منگلوار کو اپر سترنیہ عدیش رچنا عرونا نے یہ فیصلہ سنائی ہے دو ہزا سولہ کا ماملہ تھا اس میں کل ایٹ اوہیوکت تھے جس میں سے ایک جنائل ہو گیا تھا اور سات اوہیوکت جو تھے سیسن ٹرائل چل رہا تھا جو بھٹوہ پوخری کا میٹر تھا جو کمپیوٹر سینٹر میں گھوس کے مارے پیٹے تھے اس میں سات تین نام جگد اوہیوکت تھے اور سب بیوچنا کے دوران نام پرکاس میں آیا تھا اس میں سب ہی کے چھلاف دو سیدھ پایا گئے اور آجیوان کاراواز کے ان لوگوں کو سجا ہوا اور جرمانے سے بھی دنڈی کیے ہیں یہ مارپیٹ کی تکس میں مر گیا تھا ہاں مر گیا تھا دو تین دن بعد مر گیا تھا موہین مراد آباد کو موہین اتر پردیس کے جلہ مراد آباد کے موڑا پانڈے تھارا شیطر سے لگنے والے دلی لکنو ہائیوے جیرو پوائنٹ چوکی کا ورسٹ پولیس ادکچک ہیمراج میڑا نے پیٹا کارٹ کر اگھٹن کیا شبارم کے دوران اس اس پی ہیمراج میڑا اس پی سٹی اکلیش بدوریا اس پی ٹرافک اے ڈی ایم سٹی جیوتی سنگھ سہیت کئی تھانا دیاکش موجود رہے وہیں اس دوران جیرو پوائنٹ چوکی پر چوکی انچارج یوگے شرما کو تیناج کیا گیا ہے اور چوکی شیطر میں دس گرام پنچائتوں کو چنہیت کیا گیا ہے جن میں ان دس گاؤں کی دیکھ ریک اب چوکی انچارج کے دوارہ کی جائے گی اس اس پی ہیمراج میڑا نے جانکارے دیتے ہوئے بتایا کہ دلی لکھناو ہائیوے اور مراد آباد سٹی اور اتراخن کو جوڑنے والے مکھے بیچ ہائیوے کے بیچ میں چوکی کا سبارم کیا گیا ہے آنے والے ٹائم میں جو ٹرافک لگتا تھا اور اس ٹرافک سے بھی لوگوں کو نزاد ملے گی ٹرافک لگتا تھا ہمولدیا کی جانکارے دیتے ہوئے ٹرافک لگتا ہی Roman ٹرافک Şale ڈیوڑا ٹھرافک ٹرافک ٹرا tort مہرائی بریلی میں ایک بحیث چور کو جوتوں کی مالا پہنا کر گمائے گیا مہرائی بریلی میں ایک دن پہلے بحیث چوری ہو گئی تھی پولیس نے نراش رامکسور سرما نے اپنے ستر سے بحیث چوری کی پتہ کرتے ہوئے بھویشور مندر کے میلے میں پہنچے تو وہاں بکنے گئی اپنی بحیث کو انہوں نے پہچان لیا بحیث بیچنے آئے چور ببلو اور رامکیول بحیث مالک کو دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگے حالانکہ رامکسور کے ساتھ گئے گرامیڑوں نے دونوں کو پکڑ لیا چور کو گرامیڑوں نے گاؤں لیا اور اس کے بعد جوتوں کی مالا پہنا کر پورے گاؤں میں گھومیا جس کا ویڈیو اور سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے وہیں ویڈیو وارل ہوا تو ایسو بچھراوان نیز سے جاگے اور دونوں کو حراست میں لے لیا سی او مہاراج گن اندرپال کے مطابق کانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاب کانونی کاروائی کی جائے گی رائے بریلی میں فوڈ سیفٹی آن ویل سیوہ مزاق بن کر رہ گئی ہے یہاں خاد پدارتوں کے گھرگر جا کر جانچ کرنے کے لئے جو واہن بھیجا گیا ہے وہ مہج اس لئے کبار ہو رہا ہے کیونکہ اس کا انسیورنس ختم ہو گیا ہے خاد سرکشہ بباگ کے ادھکاروں کا کہنا ہے کہ یہ واہن انہیں ریسیو ہی ایکسپائرڈ انسیورنس کے ساتھ ہوا تھا رائے بریلی خاد سرکشہ بباگ نے بھی نیدیشک کو پتر لکھ کر وہاں کو کبار ہوئی کے لئے چھوڑ دیا ہے دراصل کیندس سرکار نے پردیس کے اٹھارہ جلوں اور تین منگلوں کے لئے کول 21 واہن بھیجے تھے ان میں ایک واہن خاد پدارتوں میں مناوٹ چک کرنے والی مشین اور ری ایجنٹ سے لیس ہے اس واہن کو بھوکتا کے گھر دھر جا کر اس کی رسوئی میں استعمال ہونے والے خاد سامنگری کے جانچ کرنی تھی لیکن سرکار کا کروڑ روپے کھرش ہونے کے باوجود وہ بھوکتاؤں کو یہ صوبیتہ نہیں مل سکی دراصل اس واہن کے خرید کے سمیہ ہی اس کا تین مہینے کا انسیورنس کرائے گیا تھا دلی سے یہ واہن جب جلوں میں پہنچا تھا پہنچنے تک میں ہی تین ماہ سے زیادہ کا سمیہ حجر چکا تھا نتیجہ یہ رہا کہ جلے میں یہ واہن ایکسپائیڈ انسیورنس کے ساتھ پہنچا جلہ اس طریقہ خاد سرکشہ ادھکاروں نے دیشک کو پتر لکھا اور واہن کو کھڑا کر دیا کبار ہونے کے لئے ویبھاگ کی چھوٹی سی اصلاح پرواہی کے چلتے کیونے لاکھوں کی قیمت کا واہن ہی نہیں کبار ہونے واہن میں لگے لاکھوں روپے کی قیمتی مسینے بھی برباد ہو رہی ہیں ڈیل رائیواریلی کو اسٹھائی روپ سے پرابت ہوئی ہے ڈیل رائیواریلی کا علاوہ سترہ آنی جلوں کو بھی اسٹھائی روپ سے اسی لوٹ میں پرابت ہوئی ہے اور تین منڈلوں کو ایڈیشنلی پرابت ہوئی ہے جب گاڑی یہاں آئی تو اس کا انسیورنس تب سماپت ہو چکا تھا انسیورنس یہ تو بجٹ کے لئے لکھا گیا ہے لکھناؤو کمیسنریٹ کو سرگوجہ جلے کے مہین پارٹ بلوک کے گرام پنچائیت نربدہ پور کے گرامی مولوز سبیدھاؤں سے نہ ملنے کی وجہ سے پنچائیت تین منڈ کارے کی مانگ کو لے کر سرگوجہ کلیکٹر کے سمکش جن درسل میں پہنچے گرامیڑوں نے سرگوجہ کلیکٹر کو بتایا کہ گرام پنچائیت کافی بڑا ہے جس کے چلتے سبھی محلے پر بیاپک اسٹر پر بکاس کام نہیں ہو پا رہا ہے کئی محلے میں مولوز سبیدھاؤں جیسے بجلی پانی سڑک کی سمسیاں ہیں ان سمسیاں کو دیکھتے ہوئے نوین گرام پنچائیت نرمان کی مانگ کر رہے ہیں گھٹ گاہ ہوئیس ڈڈی ڈاب ہوئیس جام پہاہ ہوئیس موشڑی بودار ہوئیس گھورا گھاٹ ہوئیس مونہ دیہاری ہوئیس موسیقا 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 موسیقا